کاروبار کی غلامی مت کرو زراعت حکومت کی غلامی مت کرو صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام بنو جو پہلی سطر میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین پالنے والا تو میں ہوں تو کہاں سے کہنے بیٹھ گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا گالی کے بغیر پیمنٹ نہیں ملتی گالی کے بغیر پیمنٹ نہیں ملتی یہ تو نے کہاں سے قانون بنا لی ہے پالنے والا تو میں تھا میری ہی شریعت کا مزاق اڑا کے میری ہی تھرتی پر چل کر میرے آسمان کی چھت کے نیچے میرے چاند سورج ستاروں سے نفع اٹھا کر میرے بنائے پانیوں کو پی کر میری ہواں کی محکوں سے نفع اٹھا کر میرے جانور بنائے ہواں کے دودھ اور گوشت کھا اور پی کر تم مجھے ہی غراتے ہو میرے ہی قانون کو توڑتے ہو تو میں اگر رحیم و کریم نہ ہوتا اور یہ دنیا جزا سزا کا جہان اگر نہ ہوتا تو میں تمہیں یہی پکڑتا نہیں نہیں کیوں نہیں پکڑتا ہوں اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوْفُ الرَّحِيمِ اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سَيِّعَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ سُنْلُو فَاسْلَبَادْ وَالُو میں تمہیں بیٹھوں بیٹھوں کو زمین میں تسا سکتا ہوں اَوْ يَأْتْيَهُمُ الْعَذَابُ مِنَ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ یا میں وہاں سے عذاب کا کورا برساؤں تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تم صفحہ حسنی سے مٹ جاؤ اَوْ يَأْخُضَهُمْ فِي تَخُلُّ بِهِمْ فَمَا هُمْ بِالْعُجِزِينَ یا تمہارے بازار گرم ہوں تمہاری حکومت کے جھنڈے بلند ہوں اور میرا عذاب آئے اور تمہیں صفحہ حسنی سے نیست و نابود کر دے میں کر سکتا ہوں اَوْ يَأْخُضَهُمْ عَلَى تَخَوُّف یا میں تمہیں درا درا کے ماروں ترسا ترسا کے ماروں یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں پھر کہتا ہے میں کیوں نہیں کرتا ہوں ایسا کیوں نہیں کرتا ہوں اس لئے اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ میں مہربان ہوں میں رحم کرنے والا مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْعَنِ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَ مَنَ آدَمْ اللہ کی قسم روزانہ یہ کراچی کا سمندر کہتا ہے یا اللہ تو اجازہ دے تو میں چڑھ جاتا ہوں میں انہیں بہا کے لے جاتا ہوں ساری دنیا کے سمندر سمندر کتنے ہیں اکتر فیصد زمین کتنی ہے انتیس فیصد اس انتیس فیصد میں جھیلیں دریاں الگ ہیں تو اکتر فیصد خوفناک عفریت کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں ایک بھی نہ چھوڑوں چلو پھر سمندر کو تو کراچی سے آتے ہوئے کچھ وقت تو لگے گا یہ زمین جس پر بیٹھو ہیں یہ زمین کہتی اللہ تو مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور انہیں اندر لے جاؤں یہ تو پھر ایک سیکنڈ کا کام ہے آسمان کے فرشتے کہتا ہے یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم نیچے اترتے ہیں اور ان کی گردنیں اڑاتے ہیں جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کیا کہتا ہے کہنا تو اسے چاہیے تھا زمین ہم سے ادنا مخلوق ہے پانی ہم سے ادنا مخلوق ہے یہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم چھڑ جائیں ہم پھٹ جائیں ہم نگل جائیں ہم بہادیں غرق کر دیں اور جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے چلو 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 اپنا کام کرو میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا اگر تم نے بنایا ہے پکڑو مارو اڑا دو اگر میں نے بنایا ہے پھر میں جانوں میرا بندہ جانے بیچ میں دخل مد دو وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں تو یہ اللہ تو پکڑتا کیوں نہیں دیو تو صحیح کیا کر رہے ہیں تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں ان اتانی نہاراں قبلتوہو ان اتانی لیلن قبلتوہو جس دن یہ توبہ کرے گا میرا در کھلا ہوگا جس رات یہ توبہ کرے گا میرا در کھلا ہوگا جوانی میں کرے گا میں استقبال کروں گا بڑھا پہ میں کرے گا میں استقبال کروں گا مرنے سے پہلے پہلے کر لے تو میری بکشش اس کے لیے تیار ہے ہاں موت کا جھٹکہ دوں پھر کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ اب نہیں اب تو تنہیں موت دیکھ لی اب نہیں موت کو دیکھے بغیر آخری لحظے میں تو توبہ کر قبول ہے میں نے کل بھی سنایا تھا درمزی شریف کے روایت اللہ کا رسول نے بتایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا مالدار کفل اس کا نام تھا رات ہر رات زنا اور شراب میں اس کی گزرتی تھی ہر رات نئی عورت اس کے پہلوں میں ہوتی تھی ایک رات اس ایک عورت کو ایک رات کے لیے لائے کتنے ساٹھ دینار دے کر ساٹھ دینار آج کا چھے لاکھ روپیہ بنتا ہے چھے لاکھ ایک رات کے لیے ایک رات کے لیے تو اس نوجوان پس کتنی دولت تھی جو ایسے لٹا رہا تھا تو جب وہ کمرے میں اکیلا ہوا اس کے ساتھ تو وہ لڑکی رو دی اس نے کہا روئی کیوں ہو کہ میں عزتدار ہوں میں بازاری نہیں ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے میں عزتدار ہوں میں نے کہا بھی اپنی عزت کو بیشہ نہیں ہے میری بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو اس کی آنکھوں میں آسو آگئے انہیں کہا تو آزاد ہے جو تجھے دیا وہ بھی آزاد ہے وہ بھی تجھے حدیہ ہے اور میرے لئے دعا کر میں توبہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کر دے وہ اٹھ کے باہر نکلی ہے تھوڑے دیر بعد یہ مر گیا اب اس کی ساری زندگی ایسی گزری ہے کہ کوئی اس کا جنازہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں لہٰذا اس رحمان و رحیم کا کام دیکھو اس نے صبح جب زرگ اٹھے تو صبح کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کی بخشش کر دی جنازہ پڑھو نہیں لکھا تھا لیکن یہ کیوں کیا کہ شاید اس کو لوگ پتھر مار مار کے زمین میں دبا دیتے پر میرے رب کے قربان جاؤں جس نے ساری زندگی کی نافع اس کو نہیں پتا تھا کہ مور موت میرے سر پہ آئی کھل ہوتی ہے اس دا کہا میں جوانہ علی صاحب امر پئی ہے پر وہ رات اس کی آخری تھی اور نے کہا یا اللہ میری توبہ یہ میرا رب کریم ہے ان اتانی نہاراں قبلتو ان اتانی لیلاں قبلتو یہ زندگی کے جس مورڈ پر جس صبح میں جس شام میں توبہ کرے گا میں اس کا استقبال کروں میں کہوں گا آجا میں تو تیرے انتظار میں تھا من اعظم منی جودا و کرما کوئی ہے مجھ سے بڑا سخی کوئی ہے مجھ سے بڑا رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا الحسنت عندی بے عشر امثالہا و عزید میں تمہاری ایک نیکی کو دس گناہ کرتا اور پھر اس کو اوہ زیادہ جتنا چاہوں کر دوں و سیت عندی بے مثلہا و اعفو و اغفر اور گناہ تمہارا ایک کا ایک لکھتا ہوں اس میں بھی جو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں ماف کر دیتا ہوں اور جب تم توبہ کر لیتے ہو جب تم توبہ کر لیتے ہو تو میں صرف تمہارے گناہ نہیں ماف کرتا ہوں نہیں 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 میں تمہارے گناہ ماف کر کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھوا دیتا ہوں ایسا رب کئی سے ملے گا ایسا مولا کئی سے پاؤ گے تو وہ جو بتائے گا وہ کتنی سچی بات ہو کتنی عظیم بات ہو دائیں بائیں مت دیکھو بس اللہ اس کے رسول کی پکار پر اٹھتے چلے جاؤ یہ جہان بھی بنے گا وہ جہان بھی بنے گا میرے نبی نے فرمایا تھا لا تستعذیعو بنار المشرکین کبھی مشرک کبھی کافر کو اپنا مشیر نہ بنانا کبھی مشرک اور کافر کو اپنی زندگی میں مشیر نہ بنانا ماہر اقتصادیات باہر سے آئے ماہر معاشیات باہر سے آئے ماہر سیاسیات باہر سے آئے تمہارا نبی کہہ رہا مت بناو انہیں مشیر ورنہ یہ دوبیں ہیں تمہیں بھی لے دوبیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو اپنے بازوں اور پاؤں پہ جینا سیکھو ورنہ تمہیں غلامی سے کوئی چیز اور ذلت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا